نمسکار پیوش آئینہ سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرنس ہے جہاں پر دیکھنے کو ملا کیا بابا صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس لڑکے کا قصہ ہی ختم کرتے تو اس پریوار کی عجت بچ جائے گی کیونکہ اب اس کی وجہ سے یعنی کہ سنینہ کے کنر ہونے کی وجہ سے بابا صاحب سوچ رہے ہیں کہ ان کی عجت مٹی میں مل رہی ہے لیکن وہ بھی ایک انسان اور ہر انسان کو اگر پکوان نے بنایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہوتا ہے اور یہ ہاں پر سنینہ کی بھی اپنی جندگی ہوتی ہے لیکن بابا صاحب اس کی جندگی اسے چھیننا چاہتے ہیں اسے ماننے کی کوشیز کریں گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ مطلب بس وہ اسے کنر سمجھ کر اسے سراب سمجھ کر اسے اپنے راستے سے ہٹ آنا چاہتے ہیں جبکہ سنینہ بہتی معصوم ہوتی ہے اور وہ اپنی جندگی جینا تو چاہتی تھی لیکن وہ بھی بابا صاحب کیسے برطاو کو دیکھ کر شوچ رہی ہوتی ہے کہ سنینہ ہمارا مرنا ہی پ سنینہ کو مار ڈالیں گے کیا نمن کر پائے گا سنینہ کی رکھ ساب کی